اوڈی کے شروع میں ہمیں ایک سکون وین کو ایک سلسان سڑک پر چھلتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی سڑک کے کنارے ایک اور گھاڑی گھڑی ہے وہ گھاڑی شاید وہاں اس لیے ہے کہ اس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے گھاڑی میں موجود لڑکی اپنے فیانتھے کیمسوں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران وہ وین ڈرائیور اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تم یہاں کیوں گھڑی ہو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ میری کار کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور میں نے کار میکینکس کو فون کر دیا ہے وہ کسی بھی وقت یہاں پر آتے ہی ہوں گے لیکن وہ آدمی پھر بھی ضد کرتا ہے کہ میں تمہارا ٹائر دیکھ لیتا ہوں دوسری طرف فون پر موجود اس کا فیانتھے کیا اسے اس آدمے کے لیے الیرٹ کر دیتا ہے تم اپنی احتیاط کرنا اور کچھ دیر کال کے بعد وہ فون بند کر دیتا ہے لیکن میں وہ وین ڈرائیفر پاپیس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا ٹائر بلکل بیٹھ چکا ہے تب وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ مدد کے لیے شکریہ اب بھی کار میکینکس سے کوئی بھی آ جائے گا ایک کے بعد وہ آدمی اپنی گھاڑی میں بیٹھ جاتا ہے وہ آدمی کافی دیر تک اپنے گھاڑی سٹارٹ نہیں کرتا بلکہ وہیں پر کھڑا رہتا ہے جس سے اس لڑکی کو بھی شک ہونے لگتا ہے اس سے پہلے کہ اب وہ لڑکی گھاڑی سٹارٹ کرتی وہ آدمی لڑکی کی گھاڑی کی وینڈوں پر ہیمر سے اٹیک کر دیتا ہے اور گھاڑی کے اندر جا کے لڑکی کو بھی سخمی کر دیتا ہے اور اب وہ آدمی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب جب وہ لڑکی ہوش میں آتی ہے اس آدمی کو دیکھ کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ آدمی اسے مارنے والا ہے لڑکی اس آدمی سے اپنی اور اپنے بچے کے زندگی کی بھیگ مانتی ہے اس دن گزرتے ہیں اور پولیس کو اس لڑکی کی پارٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر اس لڑکی کی فادر جو کہ ایک ڈیٹیکٹیو ہوتے ہیں اس بات پر بہت شاک اور دکھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک ڈیٹیکٹیو ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کو نہیں بجا بائے اور اسی کے ساتھ اس کا فیانسی کمسو جو کہ اسے بہت پیار کرتا تھا اور پھر بھی اپنی فیلنگ کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا وہ بلکل خاموش ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمسو اپنے کام سے دو ہشتوں کے چھوٹی لیتا ہے جو کہ ایک انٹیلیجنس ایزنسی میں کام پھرتا ہے اسی کے ساتھ اب نیکس سین میں ہم کمسو کو ایک ایجنٹ سے ملتا ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ اسے ایک کیپسول دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر یہ کسی کی باڈی کے اندر رہے تو اس کی ساری باتیں اور لوکیشن ہمیں پتا چل سکتی ہیں اب کمسو اپنے فیانسی کے فادر سے ملتا ہے جو کہ ایک ڈیٹیکٹیو ہیں وہ اسے ایسے لوگوں کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں جو پہلے ایسے کیسے سے ریلیٹڈ رہے ہیں وہ ان سے انفرمیشن لیتا ہے اور خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے اب کمسو ان لوگوں کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دو لوگوں کو بہت بھولی طرح سے ٹارچر بھی کرتا ہے لیکن اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی انوالڈ نہیں اور وہ تیسرے کی طرف پڑھتا ہے اور آئی ہوئی اڈریس پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے جیسے وہاں کے تلاشی لیتا ہے تو وہاں کے ٹرور سے اسے کچھ لڑکیوں کا سمان ملتا ہے اور باقی تلاشی کی دوران آخر میں کمسو کو اپنی فیانسی کے رنگ مل جاتی ہے رنگ کو دیکھ کر کمسو تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے لیکن ساتھے ساتھ اس کو یہ بھی گن پام ہو جاتا ہے کہ یہ کر اسی قاتل کا ہے یہیں پر سین مووی میں اکیلر کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنی سکول بین میں کچھ لڑکیوں کو لیے کہیں جا رہا ہوتا ہے پر کار میں موجود جینگ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اسے اچھی لگتی ہے بلکہ اسے گراب کرنے کے لیے پھر دکھایا جاتا ہے کہ اس کی فین میں سے ایک لڑکی مسنگ ہے بینگ اس لڑکی کو اپنے گھر لے آتا ہے پر آگے بڑی راہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بیجے سے آواز دیتا ہے کمسو اپنا نام سن کر باہر کی طرف جاتا ہے اور اب جینگ کمسو سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اکیلے ہو لیکن اس بات پر کمسو بالکل ہاموش رہتا ہے اور پھر جینگ کو لگتا ہے کہ وہ ایک پولیس والا ہے لیکن وہ حیران ہوتا ہے اس بات پر کہ کورین پولیس نے اسے اتنی جلدی کیسے پکڑ لیا جینگ کمسو کے کسی جواب کا انتظار نہیں کرتا اور زور سے چلاتے ہوئے کمسو پر حملہ کرنے کے لئے بھاگتا ہے لیکن وہ کمسو پر حملہ نہیں کر پاتا بلکہ کمسو سے بہت بری طرح مارتا ہے وہ بھی کمسو کو مارتا ہے لیکن اتنی زیادہ بری طرح نہیں لہرائی کے آخر میں کمسو جینگ کا مو ایک بہت بڑے پلاسٹک سے کور کر دیتا ہے پر ابھی وہ مرنے ہی ملہ ہوتا ہے تو جینگ کو اسے چھوڑ دیتا ہے کمسو جینگ کو بڑے پتھر سے بھی مارنے لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ سوچ کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور ایک کیپسو جو اس کے پاس ہوتا ہے کسی کو بھی ٹرپ کرنے کے لئے وہ اس کے مو میں ڈال دیتا ہے جینگ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس کچھ پیسے دیکھتا ہے وہ پیسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمسو سائیکو ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر راستے میں اسے ایک ٹیکسی ملتی ہے جسے وہ لفٹ مانتا ہے لیکن وہ ٹیکسی والے بھی اس جیسے ہی ہوتے ہیں وہ کسی کو مار کر نہیں گرانے جا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی کار کی بیک سائٹ پر ایک لاش ہوتی ہے اسے وہ ٹھکانے پر لگانے جا رہے ہوتے ہیں نہیں پر مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمسو جینگ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس ٹریکر کی مدد سے جو اس نے اس کے اندر ڈالا تھا جینگ کیونکہ اب زخمی ہوتا ہے تو وہ ایک کلینک پر جاتا ہے جہاں پر اس کی نظر ایک لیڈی پر بڑھ جاتی ہے جو کہ نرس ہوتی ہے اور جینگ اس نرس کو تھرٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس جینگ کی منتے کرتی ہے کہ اسے یہاں سے جانے دیا جائے لیکن جینگ ایک سائکو ہوتا ہے وہ اسے کہیں بھی نہیں جانے دیتا اور اتنے میں یہ وہاں پر کمسو آ جاتا ہے کمسو جینگ کے سر پر بار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی بہت پٹائی کرتا ہے اور جب وہ بلکل مرنے کے قریب ہوتا ہے کمسو جینگ کو چھوڑ دیتا ہے اور نرس سے کہتا ہے کہ تم اس کی پٹیاں کرو بھی اسے کے ساتھ ساتھ کمسو جینگ کے کان میں کہتا ہے کہ یہ ابھی ختم ہونے والا نہیں بلکہ یہ ابھی بہت برا ہوگا تم بس انتظار کرو بات کمسو جینگ کے پاؤں کو بہت بری طرح زخمی کر دیتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینگ کے گاڑی میں سے گزرتا ہوا نیچے اترتا ہے کیونکہ اس کا پاؤں بہت بری طرح زخمی ہوتا ہے اور فوق بہت برے طریقے سے رو رہا ہوتا ہے جینگ کمسو کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کس طرح ہر بار اسے اس کا پتا چل جاتا ہے اور وہ کون ہے اور اسے کیوں مارنا چاہتا ہے اور پھر اسے خود ہی خیال آتا ہے کہ شاید وہ ان میں سے کسی ایک کا ایک قریبی ہے جس کو انہوں نے مارا تھا اسی سینگ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جینگ کو اس بارے میں شک ہو گیا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی ٹرانس میٹر ہے وہ اپنے جوتا اور ایک گاڑی دیکھتا ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا وہ اٹھتا ہے اور اپنی گاڑی لے کر کہیں دور چلا جاتا ہے اور وہاں سے اپنی گاڑی چینج کرتا ہے محضر سین کمسو کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں پر اسے اپنے فیونسے کے ڈیٹ کی کال آتی ہے وہ اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم کلر کا پیچھا چھوڑ دو اب اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ پولیس کرے گی لیکن گمسو یہ نہیں کرنا چاہتا گمسو اسے ترپاہ ترپاہ گنوانا چاہتا تھا اب ہمیں جینگ کے گھر میں اس کے دوست دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے ہیں وہ دونوں بھی لگتا جینگ کی طرح ہی ہوتے ہیں جینگ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ ہونے والی ساری کہانی سناتا ہے اور پھر جینگ کے دوست اسے کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی ہے ان کا تم نے مرڈر کیا ان میں سے کسی ایک کا ممبر یا فیلو وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کون سکتا ہے اور اچانک اسے ایک انگوٹھی یاد آتی ہے اسے سب کچھ یاد آجاتا ہے کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے یہاں پر جینگ کے گھر میں ایک لڑکی ہوتی ہے جسے جینگ نے قید کیا ہوتا ہے جینگ کا دوست اسے کچھن میں لے جاتا ہے اس کے ساتھ پچھ برا کرنے سے پہلے ہی وہاں پر گمسو آجاتا ہے جینگ کا دوست بہت حیران ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم بغیر آواز کیے یہاں کیسے آگئے اور تمہیں یہاں کا کیسے پتا چلا گمسو اس کی سوالوں کا جواب دیئے بغیر اس کی بہت بٹائی کرتا ہے لڑائی کی آوازیں سنکا جینگ بھی باہر آجاتا ہے لیکن کیمسو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا وہ جینگ کے دوستوں کو اتنی بری طرح مارتا ہے کہ ان کو پتا چل جائے یہاں پر وہ جینگ کو بھی بہت زیادہ مارتا ہے اب اگلی صبح جینگ کے گھر پر پولیس آجاتی ہے اور وہ ان سب کو لے جاتی ہے کیونکہ وہ سارے زخمی ہوتے ہیں اس لیے ان کو پہلے ہسپیٹل لے کے آجاتا ہے کیمسو کو ہسپیٹل میں ملنے اس کا وہ دوست آتا ہے جس نے اسے کیپسول لیا ہوتا ہے یہاں پر کیمسو کا دوست کیمسو سے پوچھتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو کیمسو جواب دیتا ہے ابھی نہیں جب تک اس کو سبق نہ آجائے تب تک بالکل بھی نہیں اب کیمسو کا دوست پوچھتا ہے کہ جو میں نے کیپسول لیا تھا وہ کام کر رہا ہے نا جس پر وہ جواب دیتا ہے ہاں وہ کام کر رہا ہے یہاں پر کیمسو کا دوست اسے یہ بتاتا ہے کہ جب تک اسے کانسٹیپیشن نہیں ہوگی وہ کیپسول کام کرتا رہے گا ان کی سب باتیں دوسرے پیٹ پر موجود چینک سن لیتا ہے اور جیسی ہی اب کیمسو چینک کے پاس چھاتا ہے وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے وہ ابھی تک بے ہوچ ہو اب کیمسو دوبارہ چینک کو ایک ایسے جگہ پر چھوڑ دیتا ہے جہاں پہ وہ کچھ ایسا کرے جس کا کیمسو اسے سبق سکھا سکے لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اب جان چکا ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں ٹرانس میٹر ہے اور اب جب چینک جانتا ہے کہ کیمسو اسے سن سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ایسا کھیل کبھی نہیں کھیلا اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے سن رہے ہو چینک یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اس کھیل میں بہت مزا آئے گا اور یہی پر چینک سو کو ایسے فیکٹ بتاتا ہے جسے سن کر وہ بہت زیادہ ہل جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس لڑکیوں کی وجہ سے تم میرے سے بدلہ لے رہے ہو اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس دن اس لڑکی نے اپنی اور اپنے بچے کی میر سے بھیک مانگی تھی شاید اس بات کا تم نہیں جانتے اب چینک ٹرانس میٹر اپنی باڈی سے باہر نکالنے کے لیے ایک میڈیکل شاپ پر جاتا ہے اور وہاں سے لوز موشن کی میڈیسن لے کر دے ریتا ہے چینک وہ کیپسول اپنے پیٹ سے نکال کر کسی اور کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے اور جب تک چینک وہاں پر پہنچتا ہے کیمسو کو پتہ بھی نہیں چلتا کیمسو کے اب چینک کے باڈی سے ٹرانس میٹر نکالنے کے بعد کوئی آئیڈیا نہیں کہ وہ کیا کرے گا اس لیے وہ اس کے دوست کے پاس جاتا ہے جو کہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے چینک کا دوست کیمسو کو بتاتا ہے کہ تم شاید اس کا دماغ نہیں پڑھ پائے وہ تمہاری گل فرنڈ کی فیملی کو نقصان پہنچائے گا اور اس کے بعد اگر تم اسے پکڑ بھی لو تو اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑھنے والا ہسپیٹل سے نکلتے ہوئے جینک کو اس کے ساتھی کی کال آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ جینک نے ابھی وائرلیس میں بتایا ہے کہ وہ ایک بہت ضروری کام کرنے والا ہے اور اس کے بعد چاہے اسے پولیس پکڑ لے اسے کوئی فرق نہیں پڑھے گا یہاں پر کیمسو اپنے دوست سے اس کے لوکیشن سند کرنے کو کہتا ہے جنزی سکاری میں بیٹھ کے آگے کی طرف پر جاتا ہے اور اب جیسے ہی کیمسو کو جینک کی لوکیشن پتا چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہاں پر کیمسو کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جینک اس کی فیملی کو مارنے والا ہے کیمسو جیسے ہی اپنی گرل فرنڈ کے گھر پہنچتا ہے یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کہ جینک نے اس کی گرل فرنڈ کے فودر کو بالکل زخمی کر دیا ہے اور اس کی بہن کو تو پورا مار کر وہاں چھوڑ دیا ہے پر یہاں پر کیمسو کو یہ پستاوہ بھی ہوتا ہے کہ کاش وقت پہلے ہی اسے مار دیتا اور اب جینک اپنے آپ کو پلیس کے حوالے کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیمسو سے ترپا ترپا کر مارے گا وہ پلیس کو کال کرتا ہے اور اپنی لوکیشن بتاتا ہے اور اس لوکیشن پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر پلیس اس کا اوریڈی ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسے جینک نے سوچا ہوا ہوتا ہے جینک نے کیمسو کی فیونسی کو مارا تھا کیمسو جینک کو اسی جگہ پر باندھ دیتا ہے جہاں پر وہ سب کو مارا کرتا تھا کیمسو جینک کو بہت زیادہ ٹرچر کرتا ہے اب جینک اس ٹرچر سے تھک چکا ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے تم مجھے مار دو لیکن کیمسو کہتا ہے تمہاری موت ایسے نہیں ہے ایسے ہے جیسے میں دے رہا ہوں اب یہاں پر تم اپنی زندگی کا سب سے بڑا درد دیکھو گے جیسے تم نے لوگوں کو ترپایا تم خود ترپو گے اور اس درد کا سامنا تم خود بھی کرو گے اور درد تم اور لوگوں کو دیتے تھے جینک کیمسو سے ریکفرسٹ کرتا ہے کہ اسے چھوڑ دو اسے نہ مارو تم نے میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا کیا ہے تو اس پر جینک کہتا ہے کہ میں نے بہت درد سہلی ہیں اور کیمسو سے جواب دیتا ہے یہ سب الفاظ پہلے تم نے لوگوں سے سنے ہوں گے اور آج تم خود بول رہے ہو تو بتاؤ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر جینک کیمسو سے کہتا ہے کہ درد میرے اندر ہے ہی نہیں اور یہ تم پہلے سے ہی جانتے ہو اب تم چاہے مجھے مارو مجھے کوئی بربا نہیں اس کے بعد کیمسو وہاں سے اٹھتا ہے اور ایک رسی درپا سے بربانتا ہے اور اس کا ایک سیرہ اس کے موہ میں دے دیتا ہے دراصل جہاں پر جینک بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا بلیڈ ہے اگر جینک کچھ بولے گا اور رسی چھوٹ جائے گی تو بھی جینک مر جائے گا اور اگر کچھ درپا سے بولے گا پھر بھی رسی ٹوٹ جائے گی اور یہاں پر پھر بھی جینک مر جائے گا کیمسو کے باہر جاتے ہی جینک کی گھر ایک ٹیکسی آتی ہے یعنی اس کے گھر والے وہاں پر آتے ہیں جینک ان کو روکنا چاہتا ہے کہ درپا سے نہ کھولیں لیکن وہ بول نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ بولے گا تو بھی مر جائے گا اور جب بول اس کی فیملی دھروازہ کھول دی ہے تو بلیڈ اس کے اوپر گر جاتا ہے اور وہ پٹ کر مر جاتا ہے یہاں پر کیمسو وہ ساری آوازیں وہ سارے ڈر سنتا ہے جو اس نے جینک کو دیئے ہوتے ہیں اور اب وہ بہت زور زور سے لونے لگتا ہے کیونکہ وہ اپنا پتہ لے چکا ہوتا ہے لیکن گر بھی وہ اپنی فیونسی کو بہت یاد کرتا ہے مووی کی اینڈ میں جینک چونکہ خود ایک ڈیبل تھا اس نے بھی ڈیبل کو دیکھ لیا تھا اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے